وہ جو آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف نے برباد کیا وہ نہیں ہے سب نہیں برباد کیا تحریک انصاف نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے اور باقیوں سے زیادہ حصہ ڈالا ہو یہ اب حصہ شیئر الوکیشن میں پڑ جائیں تو وہ آپ کو مل جائے گا کسی زیادہ حصہ ڈالا ہے آپ نون نہیں چھوڑیں گے یہ بتائیں میاں صاحب یہ جو چار پان ممالک میں جارے ہیں کیوں جارے ہیں گارانٹیہ لینے جارے ہیں میرا اس سے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہے اور آپ نے قانونی بھی بات کی کہ میاں صاحب کو قانونی دیکھنا چاہیے کیا ان کو شورٹی کی در سے آ رہی ہے کہ مجھے زمانت مل جائے گی نہیں زمانت تو بعد میں ہوتا ہے نا پہلے جہاں کم از کم جو میری نالیج ہے قانون کی میاں صاحب کی اس وقت دو سنٹنسز ہیں وہ کنوکٹڈ ہیں دو کیسز میں کیسز کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن قانونی حقیقت یہ کنوکٹڈ ہیں اپیل ہے ہائی کورٹ کے پاس ہیں ہائی کورٹ کے جازت سے علاج کی لے گئے تھے واپس آ کے ہائی کورٹ کو سرنڈر کرنا پڑے گا ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کی ڈیوڈیشل کسٹری میں دینا ہے ان کو ریلیز کر دینا ہے جلسے کے بعد ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یا ہائی کورٹ نے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ آپ کو قانونی مہارین بتائیں گے میری نظر میں ان کو آ کے یہ ان کی ذمہ داری ہے اس ملک کے اجازم رہے ہیں چالیس سال سے سیاست میں ہیں کورٹ کو سرنڈر کرنا پڑے گا باقی چیزیں اس کے بعد ہوں جلسہ کر سکتے ہیں یہ اب ادالت ہی بتائے گی کہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں سر سرنڈر تو پھر اگلے دن کرنا چاہے گا اکومت کی ذمہت ہے یہی وہ قانونی پیچیدی ہے میں ذکر کرتا ہوں اس لئے میں کہتا ہوں یہ ہماری جماعت کا کام ہے کہ وہ ان باتوں کو تیہ کریں ان باتوں کو پہلے تیہ کرنا چاہیئے تھا یہ نہیں کیا تو آج یہ پہ چیز کی ہے سولہ مہین حکومت تھی سر تاہ کر لیتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں نا نہیں ہوا نا اور ایک فارمولا ایسا ہے جو میاں صاحب کے پاس ہے انہوں نے شباز صاحب کو بھی نہیں دیا وہ فارمولا مریشہ ٹھیک کرنے نہیں مریشہ ٹھیک کرنے کا جو دیدشپ کی بات ہوتی ہے صاحب چلیں فارمولا اگلہ صاحب بتاتے ہیں فارمولا میرے بھائی کسی کے پاس نہیں ہے کسی کے پاس نہیں ہے جب سب بیٹھیں گے اس ملک کو چلانے کا طریقہ ٹھیک کر لیں وہی فارمولا اس ملک کو ٹھیک کر لیں کہ یہ بات درست کیا کیا سے لانے کا اس ملک کو چلانے کا طریقہ ٹھیک کر لیں جی وہ اس میں شامل ہے آپ کو بہت سے فیصلے کرنے ہیں بہت سے مشکل فیصلے ہیں لمبا سفر ہے سر لمبا سفر اپنی جگہ یہ آپ کی پارٹی نے آج جوہور کے جلسے کینسل کر دیا آپ نے دو جلسے دیکھی ہوں گے میں نے پہلے کہہ جی ہے کہ میں اس استقبال کا قائل اس لیے نہیں ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی تنقید ہو رہی ہے نون لیگ پر کہ لوگ جلسوں میں نہیں آ رہے تنقید ہمیشہ آپ جلسہ رکھیں تنقید ہوگی آپ جلسہ کینسل کر دیں تنقید ہوگی تنقید سیاست میں چلتی رہتی ہے روز برہ کا کام ہے اور ووٹ پاکستان کی لیڈرشپ کو پاکستان میں ہونا چاہیے اپنی سیاست یہاں کریں اپنے کیسز کا جواب دیں جس کے اوپر کیسز کو سیدھا جواب دیں اور ایک ٹرانسپیرنٹ حکومت بنائیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ ایک طریقہ ہونا چاہیے یہ ڈیلیں شیلیں بنانا چھوڑ دیں سارے دوزار اٹھارہ کی بھی ڈیل آج بھگت رہے آج وہ بھگت رہے دوزار چوبیس کی اگلے چار سال پر پانچ سال ہمارے مسئلے لگے سارے جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں شباز شریف صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کی یہ جو بیانیوں کی لڑائی ہے اب بیانی کی دیفنیشن کیا پاکستانی پولٹکس یہ آپ بتائیں میں تو بیانی کے اتنا قائل نہیں ہوں کام کریں بیانی ایک بیانی ہے ملک کو ترقی دے عوام کے مسائل حل کریں یہ بیانی ہوں یہ جو ہم کہتے ہیں بیانیاں بنائیں گے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بیانیاں آپ کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے کہ بیانیاں ہم نے بنا لیا ہے اس پر عمل کرتا کرنا کو فرق سوڑی پڑتا ہے میرا بیانیاں یہی ہیں نا آپ آج کا بیانیاں صرف معیشت کا بیانیاں ہے عوام کے مسائل کے حل کا بیانیاں ہے اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کا بیانیاں ہے جیسے بھی بیان کریں یہ آپ کا کام ہے پاکستان کی پولیٹکس ظاہر ہے اس میں امیہ صاحب has become that centerpiece because طریقہ انصاف تو بلکل ہی کھڑے لائن لگی ہے یہ صداقت عباسی صاحب کی انٹیویو دیکھا آپ نے نہیں میں میرے کلپ کسی نے میری جا تھا میں نے وہ دیکھا اس سے پہرے ایک عثمان ڈار صاحب کا بھی انٹیو آپ نے دیکھا کس طرح وہ لوگ کسٹڈی میں تھے دو یعنی وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گرفتار کر لیا اسمان ڈار کو اکیس دن نہ کسی تھانے میں تھے نہ کسی عدالت میں پیش ہوئے سڈنی ٹی وی پہ آکے انٹیویو دے دیا یہی کام صداقت عباسی کے ساتھ یہ وہ خود ہی بتا سکتے ہیں دیکھیں یہ خود ہی بتائیں گے اگر کوئی چیز آپ بتا رہے تھے نا سر جب آپ پچھلے جب دوزار اٹھارہ کی بات کرتے ہیں سترہ کی بات کرتے ہیں پھر عدالت کو بتانے دیا کریں نا آپ ادھر کہتے ہیں ہم بتائیں گے ادھر کہتے ہیں عدالت بتائیں گے آپ ایک عامی آ کر میان دے رہے ہیں وہ عدالت کو بتا دی رہے ہیں سر آپ کو یہ سوال نہیں ہے کہ وہ اکیس دن سے پچیس دن سے کہا تھا یہ بتا دیں وہ اکیس دن کہا تھا وہ انتیس دن کہا تھا یہ سوال نہیں ہے میں تو نہیں بتا سکتا یہ ان کا حق ہے پوچھنا جا کے بتانا اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے اور میں کسی بھی وہ چیز جو قانون یا آئین سے اوپر ہو میں اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتا وہ غلط بات ہے مضمت تو کر سکتا مضمت تو کریں اگلہ آپ نے شکایت تو کر رہے ہیں میں مضمت کر دیتا ہوں جو چیز بھی مرد میں قانون آئین سے باہر ہے میں اس کے مضمت کرتا ہوں میری ذمہ داری ہے اس کے مضمت کرتا ہوں سر ایک صاحب تو آپ کے حلقے کے ان کے بارے میں تو آپ کو زیادہ انفرمیشن ہے مجھے کوئی انفرمیشن نہیں ہے سر دیکھیں ہم جس حلقے میں وہاں پر ہر چیز آپ کو بتا کمیونکیشن بہت تیز ہوگی چلیں میں ان سے مشہرہ کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہا تھے پچھلے پچیس تیس دن وہ میں پوچھتا ہوں ان سے پتا کر رہے تھا اگر آپ خود پوچھ لیں تو اچھ بہتر ہوگا میں بتا پتا ہوں سر ہم نے ملک ٹھیک کرنا لیکن ہم نے بولنا کچھ نہیں کو بتا سکتا ہوں کوئی ان سے رابطہ تو کوئی نہیں ہوا ہوگا میں اب آپ نے حکم فرمایا ہے میں پتا کر لیتا ہوں آپ خود پتا کر رہے تھے تو بہتر تھا میں پتا کر رہے کہ کال آپ کو بتا رہا ہوں سر میں آپ سے میں ان سے پوچھ کے بتاتا ہوں کہ آپ کو کون اٹھا کے لے گیا درخواستی آتی ہوں میں پوچھیں دسنا سوئی دسنا جی آخری سوال سر اس ملکچ ڈیو سی فری فیر الیکشن نہیں ہوں گے تو میں سپیکلیٹی کروں گا میری تو ہمیشہ خواہش نہیں ہے میری ہمیشہ خواہش نہیں ہے کہ فری این فیر الیکشنز ہوں کبھی ماضی میں ہوئے نہیں ہیں اب ہم توکو ہی کر سکتے ہیں کہ یہ مالی ہو جائیں گے جو حالات جسا میں نے آپ کو یہ دو مثالیں دیں میں آپ کو دے رہا ہوں ایک لیڈر اندر ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر اندر ہے دیکھیں جب یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن میں ایٹرفیرنس ہو جائے گی یہ ہو جائے گی وہ ہو جائے گی یہ چیزیں ہمیشہ ملک کے نقصان دے ثابت ہوتی ہیں یہ حل نہیں نکالتی یہ ہمیں سوچنا چاہیے آخر میں آی نیڈ ٹو کلوز دس یہ بتائیں گے میاں صاحب جب آپ ان سے ملیں آپ کو لگا ہے کہ وہ پاور پولیٹکس میں نہیں ہیں اصولی نظریاتی سیاست میں ہیں کیونکہ یہ جو بندہ نظریاتی پولیٹکس کرے گا وہ کہے گا جائے بھاڑ میں الیکشن میں جیتا ہوں نہیں جیتا اصول ٹھیک رہے انہوں نے اصول ہوئی یہ نظریاتی باتیں کی ہیں کی ہیں آپ انہوں نے کی انہوں نے اصول ہوئی نظریاتی باتیں کی کہ یہ حال ہے مملول کے یہ مسائل ہے اور میرے یہ رائے ہے چونکہ سینئر ترین ساستدان ہے ان کو آگے بات کرنی چاہیے کہ ملک کے لیے کیا حال ہے آگے نکلنے کا راستہ کیا ہے